تو دیکھو آج ہم آئے نئی ریسی پی کے ساتھ آج کی ہماری ریسی پی ہے گوئیاں کی پتے کی سبجی کیسے بنائی جاتھ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ والی اور بیسن والی گوئیاں کی پتے کی سبجی بنائے کہ ہم آپ لوگ ان کو بتائیں ہیں اور آپ لوگ ایک بار ٹرائی کر کے جرور دیکھئے اور دیکھو چاہے گصہ میں کرو چاہے ہس کے کرو پر ویڈیو کو لائک جرور کر دیو اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیو تو جی گوئیاں کی پتے کی سبجی کی سیزن اس سمیں چل رہی ہے برسات کو موسم میں تو جی برسات کی موسم میں جی پتہ بجار میں آتھ ہیں تو دیکھو بہت ہی اچھی سبجی بن کے تیار ہوئے آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھئے تو چلیں شروع کریں پہلے ان پتے کو ہم پانی میں دھلیں گے گندگی لگی ہے کھیتوں سے آئے ہوئے ہیں ساپ پانی میں ان کو دھلیں گے اب ہم نے دیکھے ساپ پانی میں ان کو دھل لی ہے اب ہم ان کے لیے مسالہ تیار کریں گے جو اس پہ مسالی کا لیپ کرنا ہے اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس میں بیسا نہیں لگتا ہے اندر لگایا جاتا ہے بہت زیادہ بیسا نہیں لگتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مرچی اپنے سوادہنسار حلدی نمک اپنے سوادہنسار جتنا بھی آپ کھاتے ہو جس حساب سے دھنیا اور گرم مسالہ تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا سرچوں تیل ڈال لیں گے اب ہم اس کو ملا لیں گے اور ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس کو ٹائٹ ہی رکھنا ہے موسیقی 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 کھوڑا بیٹ اب ہم نے ایک اچھا سا پیشٹ بنا کے تیار کر لیا اب ہم لے لیں گے پتے اور ان کے یہ جنڈی ہے وہ کٹ دیں گے اور اس پرکار سے پتے کو بچھا لیں گے اور اس پر لگائیں گے بیسن گنیا کے پتے بہت اچھے لگتے ہیں ایک اور پتہ لے لیں گے اس کی بھی دھنڈی توڑ دیں گے اور اسی پر بچھا لیں گے ایسے کر کے پانچ چھے پتے ایک پہ ہی لگاتے جائیں گے براہبا پتے بچھا بچھا کے ایک رول جیسا بنا لیں گے اب چار پتے لگا لیے اس طرح سے ہم اس کو بند کر دیں گے اور رکھ دیں گے الگ پلیٹ میں اسی پرکار سے ہم سبی پتے بھار لیں گے اب ہم نے دیکھئے ایک اور رول بنا کے تیار کر لیے ہم اسی پرکار سے جتنے بھی پتے ہیں سبی بھر کے تیار کر لیں گے اب دیکھئے ہم نے سبی پتے بھر کے تیار کر لیے ہیں اب ہم چلیے چلتے ہیں چولے کے پاس اب ہم نے چولے پر رکھ لیے اکڑائی اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا پانی اور اور ہم نے ایک ایسی لکڑی لگا لیے اس پر رکھ دیں گے جالی کی تھالی میں ہم نے پتے تیار کر لیے رکھ کے اب ہم ان کو تھوڑی دیر تک اوبلنے دیں گے لگ بگ آدھے گھنٹے تک اور انہیں اسی طریقے سے ڈھک دیں گے اس کے بعد ہم ان کو دیکھیں گے پتے کیسے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم نے کھول دیئے پتوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اب دیکھیں پوری طرح سے اوبل چکے ہیں ہم اس کو اتار لیں گے نیچے یہ دیکھیں ہم نے گھر پہ ہی کڑائی سے اسٹینڈ بنا لیا اگر آپ کے پاس کوئی اسٹینڈ ہو تو اس پر اوبل سکتے ہیں نہیں تو یہ پتوں کو بیچ سے کٹ دیں چھوٹے چھوٹے کر لیں اور ککر میں کوئی برطن رکھ لیں کٹوری بغیرہ اس پر رکھ لیں چھلنی اور اس پر یہ پتے رکھ سکتے ہیں اس پرکار سے اوبل سکتے ہیں اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے اور ہم ایک پلیٹ لے لیں گے کھالی اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں گول اس پرکار سے ہم چھوٹے چھوٹے آلو جیسے پیس کر لیں گے تو ہم سب ہی پتے اسی پرکار سے کٹ لیں گے اب ہم نے سب ہی پتے کے پیس کر لیے ہیں اب ہم چھیلیں گے لیسن لیسن جیادہ ہونا چاہیے تھوڑا سا اب ہم نے لیسن کی کلیاں چھیل کے تیار کر لیے ہیں اسے کھلڑ میں ڈال کے کھوٹ لی ہیں اب ہم کڑائی میں رکھیں گے تیل گرم ہونے اس میں یہ پتوں کو کریں گے فرائی تلیں گے ان پتوں کو تو ہم نے تیل تھوڑا زیادہ ڈال لیا ہے اب تیل گرم ہو چکا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں جیرہ اور رکھ لیا ہے اب ہم ان کو اچھے سے بون لیں گے ہلکے سے سنیرہ کلر ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پیس ڈالیں گے یہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہو چکا ہے لیسن کا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پتوں کے پیس اور ان کو کر دیں گے اچھے سے پھرائی اب دیکھئے پتے اچھے سے پھرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھئے بہت اچھا ان کا کلر آ چکا ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ مسالہ ہم پہلے ہی بیسن میں ڈال چکے ہیں اور یہ سبجی گیس پہ زیادہ سوادشت نہیں بنتی ہے چولے پہ بہت اچھا سواد آتا ہے لوئے کی کڑائی میں ہی بنائیں سبجی کو تو سبجی بن کے تیار ہے ہم اس کو نیچے اتار لیں گے دوسرے برتن میں پلٹ لیں گے اب جی دیکھو گوئیا کے پتے کی سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے اب آپ جائے روٹی یا پراتے یا پوری سے دیشٹ کر سکاتے ہیں اور جی دیکھو تو میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دی ہو چینل پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر لی ہو تو چلو ملیں انگلی ویڈیو میں